السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قریم نگر سے ایک سوال لوگوں نے کیا ہے کہ قائد آخیرہ میں جو ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلم تو نقصی ظلمن کثیرن تو آیا اس دعا کے بعد کوئی اور دعا بھی ہم قائد آخیرہ میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے کیا نماز میں خلل واقع ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قائد آخیرہ میں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اس دعا کے بعد بھی کوئی اور دعا پڑھنا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائد آخیرہ میں تشہکت کے بعد اپنے لئے دعا پسند فرماتے دعا کرتے تھے اور وہ دعا صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک میں مرکوم ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قائد آخیرہ میں تشہکت سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے ایک دوزک کی عذاب سے دوسرے قبرے کی عذاب سے تیسرے زندگی اور موت کے فتنے سے اور چوتھے دجال کے فتنے کے شر سے صحیح مسلم حدیث نمبر ون ٹو فائی فور میں تو اب یہ حدیث قائد آخیرہ میں انہی سے الفاظ سے دعا کی جائے جو معصورہ ہو یا آیت قرآنیہ ہو اور عدیہ مسعورہ مشابہ ہو اور ایسے الفاظ سے دعا نہیں کی جائے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو اور اذکار نماز کے بعد نمازی کے لئے مستحب ہے کہ یہ دعا پڑے رب انی رب وجعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا افرغ ربنا غفر لی ولی والدی و للمومنین یوم یقوم الحساب جیسا کہ ہدایہ باب و صیفتی صلاة صفحہ نمبر 113 میں ذکر فرمایا گیا ہے اور بہت سارے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی دعا ایک دعا سے بھی اب زائد بھی پڑھ سکتے ہیں مگر کیا ہے وہ دعا معصورہ ہو تو لہٰذا آپ کو ایک دعا سے تشہد میں یعنی تشہد کے بعد قائد اخیرہ میں کیا ہے دعا معصورہ ایک پڑھنے کے بعد دو تین دعایں بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے کیا ہے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم